ایک ماہ کے دوران جو ان کا ویژن تھا کیا اس کے پر وہ عمل پیرا ہیں؟ اتنی مینٹی خاتون ہے کہ وہ دن رات انہوں نے ایک کر دیا ہے وہ صبح نو بجے سٹارٹ ہوتی ہیں سب سیکرٹریز کی دوریں لگی ہوتی ہیں اور رات تک وہ کام کرتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہینڈز آن وہ ہسپتالوں میں آپ کو نظر آئیں گی وہ سکولوں میں نظر آئیں گی وہ سیف سٹی میں آپ کو نظر آئیں گی وہ ہر جگہ وہ ویمنز ڈے پہ آپ کو نظر آئیں گی انہوں نے جو جو وعدے کیے تھے ان میں سے بہت سارے تو انہوں نے تقریبا شروع بھی کروا دی ہیں اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے تو جو یوت کے لیے انہوں نے لیپ ٹاپ سکیمز اس کا دوبارہ اجرا کیا ہے پھر موٹر بائیکس بیس ہزار موٹر بائیکس جو آئیں ہیں اور کچھ الیکٹرک ہیں کچھ دوسری ہیں اور ان کو آسان ایک ساتھ پہ ان کو دیا جائے گا دو سال کے اندر اندر وہ سٹوڈنٹس کی اور اس میں سے بھی تھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ بچیوں کے لیے ہیں پھر اس کے بعد خواتین کے لیے انہوں نے ڈے کے سینٹرز اور ورکنگ ویمن ہاسٹلز ان کا اجرا کیا ہے کہ ان کو ایکسپینڈ کرنا ہے کس طرح سے ویمن وائلنس اگینس ویمن سینٹرز ہیں ان کو کس طرح سے بڑھانا ہے ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ کینسر ہاسپٹل اس کی انہوں نے پوری اپروول دے دی ہے پھر ایک کارڈیالوجی انسٹیٹوٹ اس کی اپروول بھی آگی ہے اور انہوں نے جتنے بھی ہمارے بی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز ہیں اور مدر ان چائلڈ کیر ان کی اپگریڈیشن کے لیے بھی آڈرز دے دی ہیں اور پوری ان کی توجہ ہے کہ خاص طور پر ایمجنسی میں فری دوائیاں جو ہیں وہ لوگوں کو پانچے ہیلتھ کارڈ میں چونکہ بہت گھپلے ہوئے ہیں پہلے ساٹھ ارب کا ٹیکہ لگا قومی خزانے کو پچھلی حکومت میں کیونکہ پرائیوٹ ہسپتالوں کی چاندی ہو گئی اور ڈاکٹرز نے ہر ایک کو وہاں پہ بلانا شروع کر دیا تو انہوں نے ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ اس کو نئے سیرے سے ریویمپ کریں ہیلتھ کارڈ سسٹم کو اس کو فول پروف بنائیں اس میں سے یہ جتنی کرپشن ہے اس کو ختم کریں